مربع ہاتھ اس کی تیلی کو اور بیگ کو دیکھیں گے تو اس کی لمبائی اور چڑھائی آلموسٹ برابر ہوگی اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا اسی بنیاد کے اوپر ایسے ہاتھوں کو مربع کھا جاتا ہے اور جب آپ ان انگلیوں کو دیکھیں گے تو یہ انگلی جو ہے آپ کو اس کی بالکل ایک ایسی مثال ملے گی کہ نیچے سے لے کے اوپر تک انگلی ایک ہی چڑھائی بھی لیے ہوگی اور کہیں سے اس میں نوک یا چپٹا بن آپ کو نظر نہیں آئے گا اس آدھ کے جب آپ ناخنوں کو دیکھیں گے تو ان کی ساخت بھی کم و پیش مربع شکل ہی کی ہوگی سو فیصد یہ چیزیں آپ کو ہر ہاتھ ہمیں نہیں ملیں گی اور شاید شاد و نظر کوئی ایسا ہاتھ ہو جس کے اندر آپ کو ہر چیز پوری خصوصیات کے ساتھ ملیں لیکن غالب ساخت جس آدھ کی اس طرح کی ہو اور اس کا موٹھا بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایسی ہوگا کہ اس کی چڑھائی شروع سے لے کے آخر تک کم و پیش ایک جیسی ہوگی اور وہ ایک جامعہ مفتتیل کا تصور دے رہا ہوگا یعنی یہ ہاتھ ایک خاص حدود دربے کے اندر رہنے والے لوگوں ہاتھ ہے جیسے اس کی بناوٹ حدودوں کی اوٹ سے باہر نہیں نکلتی اسی طرح ان کا مزاج بھی حدودوں کی اوٹ سے باہر نہیں نکلتا ان کا زندگی گزارنے کا ایک خاص رویہ اور ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے آپ کے لیے میرے لیے وہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو واہیات ہو یا مذہبی ہو جو بھی ان کا قیدہ ہے جو بھی ان کا طرز عمل ہے جو بھی ان کا طرز کار ہے وہ اس کے اوپر پابند رہیں گے پابند رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف زبانیہ تک اگر وہ مسلمان ہیں اور مذہبی شعر کو مانتے ہیں تو وہ پکے مسلمان ہوگے پکے مسلمان سے مراد یہ ہے کہ صرف کال کے نہیں فیل کے بھی مسلمان ہوں گے اسی طرح کسی اور کامیں بھی ہیں تو اس کامیں بھی ان کی مہارت جو ہے نا وہ کمال ہوگی اس میں کوئی برا کام بھی ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیں بڑی جامعہ منصوبہ بندی کے ساتھ وہ اپنے کام کی تکمیل کریں گے اور انسانی حد تک وہ اس میں اچھا کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں اس کے اندر کسی بھی خامی کو چھوڑنے کے قائل آپ کو نہیں ملیں گے یہ لوگ وقت کے ببان اور عموماً اچھے مزاج اچھی خصوصیات کامل ہوتے ہیں اسی طرح اگر روزگار کے معاملات دیکھیں تو ان لوگوں کو جس کامیں بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے کام کے اوپر پورا وقت گزاریں گے سیارو تفریح یا فضولیات میں گفتگو میں گپوں شپوں میں لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں اور اپنے وقت ضائع کرنے کے اوپر وہ اتنا زیادہ جان نہیں رکھتے ہیں نائی توجہ دیتے ہیں اپنے کام کو سنجیدی سے لیں گے اپنے خاندانی سسٹم کے اندر اپنے بیوی پچوں کے بارے میں ان کا کردار جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا اور اپنا کردار اپنا نبائیں گے یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کے اوپر بچے چھوڑ دیں یا رشتہ داروں کے اوپر بچے چھوڑ دیں وہ ان ساری چیزوں کی ذاتی طور پر پیروی کریں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے اور ہر چیز کی مکمل دیکھوا کریں گے مربعات کی ایک بہت بہت بڑی اور ایک بہت اچھی خوبی ہے نکامی ان کے نزدیک معنی نہیں رکھتی اگر کہیں پہ نکام ہوئے ہیں کامیابی نہیں ملی پریشانی آئی ہے کوئی مسئلہ آڑ گیا کام میں ذاتی زندگی میں ازدواجی زندگی میں تو یہ اس کو ختم کرنے پہ توجہ نہیں دیں گے بلکہ پوری کوشش کریں کہ اثر نو اپنے معاملات کو درست کریں اور چیزوں کو بہتر بنائیں ہاں یہ ضرور ہے کہ شاید آج کل کی خواتین کے میار پر یہ آرٹسٹک حوالے سے پورے نہ اتر سکیں کیونکہ ان کی آرٹسٹک سینس جا اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے ایک خاص لگے بگے سسٹم کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے تو فیشن ہو گیا مییک اپ ہو گیا لپسٹک ہو گئی اور ایسے جو ہیں دیگر لوازمات جو آج کل بہت ضروری مانے جاتے ہیں ان کے بارے میں ان کے اتنے کوئی ایسے خیالات نہیں ہوتے کہ جی ان چیزوں کو ضرور فالو کرنا ہے یا ان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی یا جی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے برحال مجموعی طور پر اچھے عطوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو مربعات کوئی ایک اللہ مقام آسل ہے اور اس عط کے حاملین عام طور پر اللہ کے فضل سے انشاءاللہ غلی ویڈیو میں نئے ہاتھ کے ساتھ آپ سے ملیں گے اللہ حافظ